جب کربلا کو شام سے حیلِ حرم پھرے جب کربلا کو شام سے حیلِ حرم پھرے جب کربلا کو شام سے حیلِ حرم پھرے جب کربلا کی صدمے قیدیں جب کربلا کو شام سے حیلِ حرم پھرے 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 کربلا کی طرحیں سنا دیکھے لاشے پیدہ کے گرد پھرے اور پیدے حضیر بہت رکھا کے اسلام علیکل اماروں نے دی اے نبو ترام تیرا فرش ہے زمین بہت رکھے میں آن میں در حق سب نہیں دی آدھا اے نبو ترام تیرا فرش ہے زمین اے نبو 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 تیرا فرش ہے زمین جو بے شعور ہے عشق کو قطرہ بتائے گا جو بے شعور ہے عشق کو قطرہ بتائے گا اے نبو تیرا فرش ہے زمین اے نبو تیرا فرش ہے زمین اے نبو تیرا فرش ہے زمین اللہ 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 جلدی جلدی کے کمان چھوٹ گئی ہرمولہ کے ہاتھوں سے کمان چھوٹ گئی ہرمولہ کے ہاتھوں سے تبس سمی علی اصغر مثال دیتا ہے کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے تبس سمی علی اصغر مثال دیتا ہے تو زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا حصول ہے یہ جو ہارتا ہے وہ حدیار دال لیتا ہے زمانے بھر کے ہر ایک جنگ کا حصول ہے جو ہارتا ہے وہ حدیار دال لیتا ہے موران محصوف کی کل کی تقریم آپ کے ساتھ ذہن میں بسم اللہ پر تذکرہ حورت مرادہ فرمانی جذہیتی چھاری سے انہی چھاری سے موران محصوف کہاں کر رہے ہیں کہ منکر کے دل پہ جبر خدا یا علی مدد منکر کے دل پہ جبر خدا یا علی مدد مومن پہ کبریہ کی عطا یا علی مدد منکر کے دل پہ جبر خدا یا علی مدد مومن پہ کبریہ کی عطا یا علی مدد تو بسم اللہ جس نے جب بھی کہا اور جہا کہا دراصل اس بشر میں کہا یا علی مدد آئیے حضرات انہیں بسم کے ساتھ میں بسط احترام مزارش گزار ہوں وقیل اہل پیت علی جناب مولانا محمد زہدی صاحب کی بارگاہ میں کہ انہوں نے پتشیف لیا ہے اور اس الویدائی اشرے کی ساتھی مجلس کو کتاب فرمائے آپ حضرات سے بزارش اندار سالوات ارشاد فرمائے حضرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اصغر مولوی ابن علی بخش مولوی زفر عباس ابن محمد اصغر اور سرفراز حسین ابن غلام صاحب احمد اللہ علی بلالا من اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہدن استراؤتر مستقیم قائل البانزور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کفوان حب اسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ الرحیم احمد اللہ الله الرحیم احمد اللہ میئی بسیم اللہ احمد اللہ احمد اللہ اعوذ باللہ السمیق العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہزی خدانا لہذا وما کنا لنحتلی اللہ عنہ دانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والردن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومول السقلین جدل غصن والحسین ابو القاسم محمد ومولانا 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 المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ و لعنة اللہ علیہ وآلہ آدائهم وقتلتهم و غاسبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مسائبهم و شجاعتهم و سخاوتهم و طہارتهم و ولایتهم و عظمتهم و عطشهم اجمعین من الآن الیوم الدین اللہم عزبهم عذابا جستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَ فَرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعَن مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سَلَوَاتِ پَرْمَحَمَّ حضرت مستصل آپ حضرت سے گفتگو کا سسلا جاری اور ساری ہے آج اس عشرہ مجالس کی ساتھویں مجلس ہے اور جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف روزان آپ کے سامنے حاصل کر رہا ہوں اس پہ بھی قرآن کے کچھ سورے کے تذکرہ ہے جس پہ ساتھ آیا تھیں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبْعَمْسَانِ ایک سلوات پر ہے مرمو آئی بھائی اللہ الرحمن 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 کہ ہم نے آپ کو سبْعَمْسَانِ اور قرآنِ عظیم عطا فرمائے عزیزوں اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جب کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ وہ ساتھ کون سے ہیں جن کو دھورایا گیا اور آپ کو عطا کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ سورہ حمد ہے جس کی ساتھ آئیتیں ہیں اور یہ سورہ مجھ پر دو مرتبہ نازل ہیں میں نے کسی مجلس پر یہ بھی آپ کے سامنے ارس کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر السعادق اللہ علیہ وسلم اس سورے کے فضال بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ سب مسانی ہے اور دو مرتبہ نازل ہوا ہے لہذا جب تک ہر نماز میں اس کی تلاوت دو مرتبہ نہ کی جائے اس وقت تک نماز نماز نہیں لیکن ارشاد جیسا کہ کل میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف فدق یا خلافت یا امامت یا حقوق اہل بیتی وہ موضوعات نہیں ہیں جن کے سسلے میں ہمارے اور دوسروں کے درمیان اختلافات ہیں اگر آپ نماز کا بھی تذکرہ کریں تو وہاں بھی بہت سے اختلافات پائے جاتی ہیں مثلاً عام دور پر ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورہ ہم کی تلاوت ضرور کرتا ہے حالانکہ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ ابو حنیفہ کی علاوہ آئمہ اربام ہیں جو باقی تین امام ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں سورہ ہم کی تلاوت واجب ہے ضروری ہے لازم ہے لیکن بہرحال اس وقت اس سے مجھے بحث نہیں ہے وقت سب لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ سورہ ہم کی تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سورہ ہم کی تلاوت نہیں کرتے اور جو ہمارے غیر ہیں ان میں شافعی حضرات کو چھوڑ کر باقی جو تین ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے ایک سلاوات پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے اور نماز میں نیت کرتے ہیں نیت کے بعد تکبیر کہتے ہیں اور تکبیر کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے نماز کا آغاز کرتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس میں کچھ وقت ہو اگر اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے سلاوات پڑھا وحمد وعالی بھائی ایک سلاوات پڑھا رحمد وعالی فہوا ابتر پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی کام جس میں کچھ وقت ہو اگر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے لیکن لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیتے ہیں اب کیوں ترک کر دیتے ہیں کس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں یہ ساری باتیں والاحت طلب ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لوگ ترک کر دیتے ہیں لیکن نظیروں دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ امام شافعی نے تفسیر اپنے کثیر میں ملتا ہے تفسیر اپنے کبیر میں بھی ہے کہ امام شافعی نے باقاعدہ اس بات پزور دیا کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہ کیا جائے اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت ہے سورہ حمد کی اور اگر بسم اللہ کے تلاوت نہ ہوگی تو سورہ حم مکمل نہیں ہوگا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز کا جز خرار دینے کے سلسلے میں امام شافعی نے ایک روایت بھی تحریر کی ہے بہت توجہ آپ حضرات کی اور انہوں نے روایت یہ تحریر کی ہے کہ ایک بار حاکم شام مدینہ آیا بہت توجہ کے ساتھ سنیئے گا انہوں نے لکھا ہے کہ حاکم شام مدینہ آیا اور جب حاکم شام مدینہ آیا تو مدینہ میں آگے اس سے نماز پڑھائی اور جب اس سے مدینہ میں آگے نماز پڑھائی تو جو لوگ پیچھے اس کے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کو باقاعدہ سنا اور اس بات کو محسوس کیا کہ حاکم شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا حاکم شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تو جب حاکم شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ حاکم شام نے بسم اللہ کو چُڑا لیا سلام آکھر بحمد اللہ اور بحمد یہی ل SAP کہ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُورا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُورا لیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ کہے تو کچھا کہلائے گا کب وہ کہلائے گا بسم اللہ کا چُور نہ سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس نے چھڑا لیا اس کے بعد امام شاہ فری لکھتے ہیں کہ مادیا حاکم شام نہایت طاقتور شخص تھا اور اس کا اختدار بہت دور تک پھیلا ہوا تھا انہوں نے لکھا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آواز بلن پہنے لوگوں کے درمیان مدینے میں رائج نہ ہوتا تو کسی کی اتنی حرمت و جورت نہ ہوتی کہ وہ حاضر شام کو ٹوکے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چنا لیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو پڑھے بغایر نماز مکمل نہیں ہوتی اس کو پڑھے بغایر نماز مکمل نہیں ہوتی اب انہوں نے کہا دھیرے دھیرے لوگ آ رہا ہے پہ چند باتیں آجتے 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 آپ کی قدرد میں ہمارے دیارویں امام امام حسنِ حسنِ حسن کے علیہ السلام اپنے شیعوں کی مومنین کی پانچ علامتیں بیان کی ہیں پانچ پہچانے بتائیں ہیں کہ ایک مومن کی ایک شیعہ کی پانچ علامتیں ہوتی اور وہ پانچ علامتیں کیا بیان فرمائی ہے سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ داہنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے کیا سننا ہے آپ آپ کچھ غور کر رہے ہیں سلامات پہنے محمد وآلہم دیکھیں سنیے وہ داہنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے اس کا مطلب کیا کہ یہ شیعہ کی پہچان ہے کہ وہ داہنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے بعض روایات پر سنیے لیکن انگوٹھی بھی ہے لیکن زیادہ تر روایات پر یہی ہے کہ وہ داہنے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے اس کا مطلب کیا کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے بائیں ہاتھ پہنگوٹھی نہ پہنے کچھ غور کیا آپ نے بائیں ہاتھ پہنگوٹھی نہ پہنے اور اس حصہ میں حضرت دو ہمارے علماء میں جو وضاحت کی ہے وہ دلچسپ ہے کہ بائیں ہاتھ پہنگوٹھی چھو نہ پہنی جائے اور بائیں ہاتھ پہنگوٹھی چھو پہنی جائے دیکھیں حضرت دو جنگ سفیر جو مولا کائنات اور حاکم شام کے درمیان ہوئی یہ جنگ ہوتی رہی وہ وقت بھی آیا کہ جناب مالک ایشتر حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور وہ وقت قریب تھا کہ جنگ مالک ایشتر حاکم شام کو قدر کر دیتے اور جنگ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا لیکن اسی وقت لوگوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیے اور جب لوگوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیے ایک ہیلے کے تحت تو عشیس ابن قیس جو مولا علی کے قریب بیٹا ہوا تھا اس نے مولا علی سے کہاں دیکھئے آپ کے قرآن درمیان آ گیا آپ ان سے جنگ بندی کا اعلی کر دیجئے اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان قرآن آ گیا ہے یہاں پر ایک جنگ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب سامنے نوکہ نیزہ پر قرآن بلند ہوئے تو مالک ایشتر نے پہلے دیکھا عشیس ابن قیس پر بعد میں دیکھا کیا سوئے یہاں دونوں مولا علی کے قریب میں موجود تھے لیکن مالک ایشتر ان سے پتاثر نہ ہوئے لیکن عشیس ابن قیس پتاثر ہو گیا سبب کیا ہے کاردونوں مولا کے لسکر میں چھے لیکن ایک معرفت کے ساتھ تھا ایک سریعہ کے لگا ایک معرفت کے ساتھ تھا ایک بغار معرفت کی آنی کے لسکر میں چھا لہذا مالک ایشتر متاثر نہیں ہوئے عشیس ابن قیس پتاثر ہو گیا اس میں کہاں پر قرآن کر گیا آ گیا اب ہمیں ان سے اچھا مردی قائدان کر دینا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ مالک ایشتر متاثر چھوڑی ہوئے لیکن مالک ایشتر اس لیے متاثر ہوئے کہ جب انہوں نے دشمن کے ہاں گے میں میں دے رکھے اور نائے روپر قرآن لنا کوئی چیز دیکھی تو مالک ایشتر یہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ بھی ہو گتا ہے مگر قرآن نہیں ہو گتا کاثر بھائیے مرنہ میں جا آج دے رہا ہو لیکن انہوں نے سہسنہ آراد کے لیے ہر مسئلے میں یہ مسئلہ آپ نے سامنے رکھے ہیں لیکن مالک ایشتر سمجھ گئے کہ یہ کچھ بھی ہو جاتا ہے مگر قرآن نہیں ہو جاتا اس لیے کہ اگر قرآن ہو گا تو علی کے ساتھ ہو گا علی کے قابلے منا تو مالک ایشتر متاثر ہو گیا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نوبت کا حقہ جائے کہ نوبت اس بنزل پہ آئی کبھی تو بھی ٹاپ دے جائے ایک آدمی ادھر سے آ جائے ایک آدمی ادھر سے آ جائے اور دونوں کو حقم قرار دیا جائے دیکھئے ایک بات میں اپنے بچوں کو بتا دوں جو میرے چھوٹے بھائیہں میں گئے ہیں ان کو بتا دوں کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے جتنے آئمہ گزرے ہیں ان میں ہمارے صرف دو اماموں نے جہاد بس سیف کیا ہے سمجھ رہے ہیں ہمارے صرف دو اماموں نے جہاد بس سیف کیا ہے یا میں یوں آپ کے سامنے اذکر دوں کہ ہمارے بارہ اماموں میں ہمارے آخر امام پردہ غیبت میں ہے اور وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ جہاد کریں گے سمجھ رہے ہیں وہ جہاد کریں گے ایک نازک سے جلالہ کہہ کرے آگے بہت جاؤ کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب امام آئیں گے تو وہ جہاد بس سیف کریں گے کیا سنوائے ہیں کہہ کریں گے امام جہاد بس سیف کریں گے ایک بات کہے بہت میں آگے نہیں پہلونا کہ لوگ جن پر وہ اس سے اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں بتائیں گے امام آئیں گے تو ان سے اتحاد کریں گے یا جہاد کریں گے لیکن بھارے ہیں تو ہمارے آخری مام آئیں گے تو جہاد بس سیف فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے امام حسن عیس کری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے تمام آئیں مامیں صرف دو امامیں سے ہیں جنہوں نے جہاد بس سیف کیا کون کون آپ نام لے سکتے ہیں نا کس سے کس نے جہاد بس سیف کیا کہ ایک تو سرکار امیر المعمنین مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی جبنہ بکا یعنی یہ نا باب رسول کہ جو حالات ہے اس کا تذکرہ کرو رسول اللہ کے بعد کہ جو مولا علی نے جہاد بس سیف کیا یعنی تلوار سے جہاد کیا اور رسول اللہ کے بعد مولا علی کے بعد کس نے جہاد کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جہاد بس سیف کیا دونوں نے جہاد کیا مولا علی نے بھی تلوار چلائی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی شمشیر اٹھائی دیتے ہیں مکمت اور پاک پیٹا متوجر ہے مولا علی نے تو جنگ رہی وہ کون کونسی جنگ ہے کہ ایک ہے جنگ جنگ دوسری ہے جنگ ہے سفیر تیسری ہے جنگ ہے نہوان کہ الحمدللہ سے کوئی یاد ہے تین جنگے میرے مولا دے گئی تین جنگے میرے مولا دے گئی کہو گوزی تنگے میرے گئی کہ ایک جنگ جمع ایک جنگے سفیر ایک جنگے نہروار آج تک لوگوں کی ایک بات پر ہی سمجھ میں نہیں آئے ہم کہتے ہیں صاحب انہیں برا نہ کہیے کونے کہیے کہ اس دی ہے کہ ان کے خراب علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو رئی ٹھیک ہے جن کے خراب تلوار نہیں اٹھائی انہیں پوچھ نہ جائے لیکن جن کے خراب اٹھائی ایک سرواد ہوئی ہم بستا ہو جائے ان کے بعد نہیں جائے گا ایک سرواد ہوئی تو جنگے جمل دوسرے جنگے سفیر تیسرے جنگے نہروار تین جنگے کسے نہیں مولا دی کربلا کے میدان میں آقا حسین نے جنگے لیکن ان دونوں میں بڑا فرق مولا علی نے تو تین جنگے ان میں اور کربلا کی جنگے بڑا فرق اگر یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے گا یہ میں کسی وجہ سے آپ کے سامنے ارز کو نہ ہوں تو کوئی بھی ذاکر کوئی بھی خطیق کوئی بھی عالم اگر آپ کے سامنے جنگے جمل بیان کرتا ہے جنگے سفین بیان کرتا ہے یا جنگے مہروان بیان کرتا ہے اور اس کے جزیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو کبھی ابھی آپ شکوک اور شبہات میں مطلع نہیں ہوگئے مانی بات کو سمجھیں تمہیں ارز کرنا چاہ رہا ہوں مولا علی نے جو تین جنگے جنگے جمل جنگے جنگے سفین جنگے مہروان ان تینوں جنگوں میں علی کے ساتھ جو رشکر تھا وہ مخلوق اخی دیتا تھا نہیں ہو گیا آپ نے مجھے آس کر دیا بھائی بہت 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 آئی چاہتا ہوا مولا علی کے ساتھ جو رشکر تھا چاہے جنگے جمل میں ہو نہیں گوڑ کریا چاہے جنگے سفین میں ہو اور چاہے جنگے نہروان میں ہو اس میں دولوں طرح کے لوگ تھے وہ بھی تھے جو مرے مولا کو خلیق بہت بیڑا فصل ماننے والے تھے سمجھنا تھے نہیں سمجھ رہے اور وہ بھی تھے جنہوں نے تین ادوار یہ تاریخی حقیقت سے جمعہ عرض کرنا جنہوں نے تین ادوار بزارنے کے بعد مولا علی کے ہاتھ پر بہت کی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جنگوں میں جو علی کا رشکر تھا اس میں مخبول بجمع تھا سمجھنا تھے نہیں سمجھنا ایسے بھی تھے اور ویسے بھی تھے لیکن کربلا میں جو امام حسائل کے ساتھ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حالات کو دیکھیں تو فرق بالکل نمائیہ ہمارے سامنے آتا ہے فرق اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ مولا کائنات کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کے لشکر کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ اسی لیے ہوا کہ ہم مخلوق قسم کے لوگ تھے سمجھ رہے ہیں آپ ایسے بھی تھے لیکن کربلا میں امام حسائل کے ساتھ جو رشکر تھا وہ بلکل خالص تھا سمجھ رہے ہیں آپ بلکل خالص تھا لہذا آگے اس رشکر کے اوپر آپ نے رہ کرے تو وہاں صرف حضرت عباس تھے شہزاد ایل اکبر نہیں جناب اتاسم نہیں صرف اونو محمد نہیں بلکہ جو غیر حاصلی تھے ان میں بھی کسی نے آتا حسائل سے یہ نہیں کہا کہ آتا حسائل اب بھوپ پرداشت نہیں ہوتی آپ پہ ایسے لیجئے اپنے ایسے لیجئے تو وہاں پہ کوئی خالص رشکر امام حسائل علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے کم ہو مگر خالص ہو سلامت ایل احمد وآل احمد کم ہو سلامت ایک سلامت ایک نچیدہ میں ایک کی قدر پیش کرنا چاہتا تو جنگ سفین میں جب حکمائن سامنے آئے تو ادھر سے کونہ آیا قودہ سے آیا مر آس جو نے آیا چالا ہوں مکار سمجھ رہا اور ادھر سے چونکہ مفلوک مجمع تھا لہذا میرے مولا کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشری سامنے آئے بہت توجہ کے ساتھ نہیں آیا ابو موسیٰ اشری سامنے آئے اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو امرہ آس پر کہا جائے آپ تو بھجر ہیں آپ تو بھجر ہیں آپ پہ چاہ رہنا سوحان اللہ ماشاء اللہ جگہ اللہ یہ اس کی باتی میں آگیا گل رہا تو فرمائے میں چلتاہ آغ pomدین ہو یہ پوڑا اس کی باتے میں آگے تو اس کے گاہ ہم تو اسی لیے جماع ہو رہے ہیں گا کہ یہ چاہے کریں کہانا نے ہیپوڑک اس کے ہاتھ پر رہے کہا اس لیے رہا کے بیٹھے تو اس نے کہا پہلے ہم دونوں کو معظم کریں کہ جب دونوں کو معظم کریں گے تو سمجھ کریں گے جب دونوں کو معظم کریں گے کبھی تو ایک کو پس پر بڑھائیں گے تو انہوں نے کہا ہم بات پر تمہاری سوئی ہے تو انہوں نے کہا پہلے تم حاضر شام کو معذول کرو اس نے قبلہ پہلے ہم کیسے گئے پہلے آپ اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں ایک چڑھا آپ کریں گے یہ بلکل جہی واقعہ ہے اپنی طرح سے بھی ہر کلام آپ پہ یہ تاریخ حتر میں صفیم تو آپ کی سمجھا رہے گا ایسا میں پروفی کی ہوئی ہے کوئی ہو تاریخ پر جائے آپ کو صفیم کی تو اس نے کہا پہلے آپ تو اب اب موسیٰ شریف نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی امیلی سے انگوٹھی اتاری حتر میں نے آلی کو اس طرح سے معلول دیا جیسے میں نے امیلی سے انگوٹھی اتار دی لیکن یہی سے معلوم ہوا کہ اسے معرفت نہیں تھی چاہے سمائے منمہ میں چاہے کہ اسے معرفت نہیں تھی یہ سمجھا کہ جیسے انگوٹھی اتاری ایسے کہ علی کو معلول کر دیا ہم آلی انگوٹھی دے دے تو آئے بلائے نہ جائے ہم آلی انگوٹھا ہم آلی انگوٹھا ہم آلی انگوٹھی مہنی اس نے کہا میں نے اس کو پھر تخت پر بٹھا دیا کیا سے ہونا ہے تو چونکہ اس نے مکاری یہ دکھائی کہ بائے ہاتھ کی انگوٹھی مہنی اور کہاں اس طرح سے میں نے ہاتھ میں شاہم کو بٹھا دیا لہذا ملدین سے مادی آزادوں کی خسنت بنی بائے ہاتھ کے انگوٹھی مہنی اللہ 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 الرحمنہ یہاں پر اور اچھ کر دوں اور م positivات کے ساتھ آپ کے سامنے اچھ کر رہا ہوں کہ بھائیں ہاتھ پے انگوٹھی پہنٹہ کس کی پہچان کہ حاکم آسان کے لوگوں کی پہچان اور دہائنے ہاتھ پے انگوٹھی پہنٹہ میں نہیں کہوں گے میں کہوں تو آپ مجھے تو دیجئے آپ کے جارے امام امام حسن اسکلر رہ سلاطم möglich کہ ہمارے سیوں کی پہلی پہچان چاہے کہ ہمارے سیوں کی پہلی پہچان جائے تو بھائیں ہاتھ پہ مجلس بہتا ہوں لیکن بھارات بات آگئی ہے تو آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ انگوٹھی پہننے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کون سے انگوٹھی پہنی جائے کون سے انگوٹھی نہ پہنی جائے مثلا غور فرمائے ہیں انگوٹھی یا سونے کی بنتی ہے یا چاندی کی بنتی ہے لیکن چاندی کی انگوٹھی سب پہن سکتے ہیں مال بھی پہن سکتے ہیں عورت پہن سکتے ہیں لیکن سونے کیانگوٹھی جو ہے وہ کسی بھی حال نے شریعت محمدی میں مرگوں کے لیے حرام ہوگا اس گوھر کیا آپ نے مرگوں کے لیے سونے کی ارز کر کی پہننا ، سمجھ رہا ? آپ کو نہیں سمجھ گیا مرگوں کے لیے سونے کی ارز character پہننا حرام ، رسولاللہ نے اسے حرام کنا دیا اللہ کی کوئی حرام کنا دیا اب اب یہاں حکر جائے ان کا شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے کام کے وقت سمجھ رہا دولا کے سنے بھی اور آپ جیلی سمجھیں دیازت دیکھئے میں یہ سب صرف اس لیے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ تنقید کے تیر جو ہیں وہ صرف ادائی حسین کے لیے نہیں ہیں ایک سلام آہ محمد وآلہ شادی ہو رہے گے تو آپ دولا کے سنے کی موٹھی پہنا دیو اور اس لیے اس لیے چاری دکھا جاتا ہے کہ وہ موٹھی ادھر سے آتی ہے آپ نے شرگوہر نہیں کیا چاہتے ہیں چونکہ لڑکی وآلہ ادھر سے وہ موٹھی آتی ہے یا بہنے کا ساتھ چاندی کی نہیں ہو سونے کی موٹھی اور کوئی گناہ بڑھانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ تنہ کے ہاتھ میں سونے کی موٹھی ہے شاہر سوائے میں شاہر کلام آئے گناہ کے لئے کوئی گناہ بڑھانے والا نہیں دیکھتا لیکن نکھا کے اس لیے پڑھانے والا نہیں دیکھتا اپنے کے لئے پہنا دی میں تو اس سے فرق کیا پڑھ گیا بہت فرق پڑھ گیا جو زندگی کا موسٹ اپورٹ ایک مومنٹ ہے کیا سکتے ہیں آپ کوئی بہت فرما رہے ہیں اسی میں کارے حرام کرا گیا تو یہ جب اتناہی حرام سے ہوگی ایک سلاوات ہو گیا محمد وآلہ اس لیے پڑھ گیا تو سونے کے اموٹھی کا بھی آتی تو غریب معاملہ بھی ایک واقعہ جاتا ہے آپ کا سامنے رسکر دوں کہ پیغمبر اسلام مدینے کی گلی سے گلر رہا ہے سامنے سے ایک صحابی آ رہا ہے رسول کا صحابی معرفت شناس صحابی معرفت رکھنے والے صحابی صحابی نے رسول کو سلام کیا اب جب صحابی نے رسول کو سلام کیا تو رسول نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ سونے کی اموٹھی ہے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ اس سے ہاتھ آگے بڑھایا پیغمبر نے اس کی اموٹھی ہے اتاری اور اتار نے کہا پیغمبر نے پھیڑ دی اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے شریعت میں مردوں کے لیے سونے کی اموٹھی پہننے حرام ہے یہ کہہ رسول اللہ نے اموٹھی پھیڑ دی پھیڑ نے کہا پیغمبر آگے بڑھ گیا یہ ایسا ویسا صحابی نہیں تھا خالی صحابت میں بیٹھنے والا صحابی نہیں تھا رسول سے محبت کرنے والا صحابی تھا معرفت اتنے والا صحابی تھا لہذا گرے نے لگا گریہ چھوڑے لگا آسو بہانے لگا سامنے سے دوسرے صحاب آ رہے تھے انہوں نے سب جب بہیا گریہ چھوڑے ہو گریہ چھوڑے ہو تو اس نے کہا بہت بری غلطی ہے بھئی کہ کیا غلطی ہو گئی کہ میرے ہاتھ پر سونے کی اموٹھی تھی رسول اللہ سے بلاکات ہے بھئی کہ پھر کہا ہوا کہ رسول اللہ نے مجھے پہتا کہ پھر کہ پھر میری امیلی سے اموٹھی اتائی اور اموٹھی پھیکت دی تو وہ نے سمجھا کہ اس لیے رو رہا ہے کہ رسول نے اموٹھی پھیکت دی کہا سمجھا جب کہ ہر عدمی اپنے مضاعت کے دوبارے کونستا ہے نا وہ سمجھا کہ شاید کہ اس لیے رو رہا ہے کہ رسول نے لیکن ابھی کوئی خامشنے کہتے ہیں اگراد یہاں بھیجے ہو رہا ہے وہ تم کہیں انسانیہر ہو رہا ہے کہ نرسول نے انگوٹی بیٹھ دی تو اس کا کہیں دور بھیậتی تو اس کا کہہ دور بھول نہیں بھیگی سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کا کہڑنا کی جاوہ کے اٹھا لوں چاہ سننا اس کا کہہ میں انگوٹھی کے لیے ٹھوئی ہو رہا ہوں میں تو اس پر ہو رہا ہوں کہ رسول کے سامنے اس حالت نہ گیا چاہ سننا چاہ سننا denominator جب پھر جاتا کہ رسول کے سامنے کہ رسول کے سامنے اس آدم رکھیا کہ کارِ حرام انجام دے رہا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی رسول نے اگوٹی پھرکتی اب تم توبہ کرلو لیکن اگوٹی سامنے ہے اٹھا لو لیکن اس نے کوئی غائش مسکرہ نہیں دیا یہ نہیں کہا رہا ہے کہ پہن لو تو بلی مذاکت کے ساتھ یہ کہا رہا نہیں اٹھا لو تو آئیسی بات ہے کہ سونا پہننا حرام ہے جیب میں رکھنے دوڑی حرام ہے اس نے کہا اٹھا لو جیب میں رکھنے بیر بینا کیا مجھائی کی تمہیں لیکن صحابی معرفت میں جھنبا ہوتا تھا اس نے کہا جیب چھوان دیا آخری آدمی تک توجہ جا جاؤ اس نے کہا میں کیسے اٹھا لو بھائی آگے بھائی اٹھا لو اس نے کہا تم بھی کیسے باتیں کرو جسے محمد پھیر دے چھوانے موسیقی 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 ایک سلام آبا بہتر محمد وآلہ وسلم آپ خورد کرنا عزیزہ پوری طغلہ حفظ راک کی طہتہ تو امام حسن اسکریہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شیعہ کی پہلی پہچان کیا ہے کت دہنے ہاتھ میں دوسری پہچان شیعہ کی کیا ہے دوسری پہچان کیا مطلب کت دوسری پہچان ہمارے شیعہ کی یہ ہے کہ وہ اب روایتوں میں تھوڑا سے فرق ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ خات پر سجدہ شکر ادا کرتا ہے بادر نماز کیا کرتا ہے خات پر سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور باہت روایات پر ہے کہ خات پر سجدہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خات پر سجدہ جو ہے یہ بھی ایک شیعہ کی پہچان اور خاص طور سے شکر پر سجدہ شیعہ پہ دیو تین ساتھ پہلے آپ کے سامنے یہ عرض بھی کر چکا ہوں کہ سرکار مقدس عرض بھی ہماری جان قربان لیکن ایسے ہوتے ہوں لیں سرکار مقدس عرض بھی واقعی مقدس تھے خالی نامی مقدس نہیں تھا واقعی مقدس تھے سرکار مقدس عرض بھی کربرانہ اللہ جاتے تھے جہارہ ملوان حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاف پہ اگر ضروریات پیش آتی نہیں تھے تو دوچھنے جاتے تھے میں سرکار وضحادات پہ سامنے نہیں کر سکتا تھے لیکن تمام حضرات اس بات کی تاہید کریں گے جو معاشر کا دام آپ پہ ہی ہم کی کتاب ہے حدیقت الشیعہ جو ہمارے مذہب کی مہتبر ترین کتاب ہے آپ کو مجھے آپ کو اس کا مطالعہ کریں تو سرکار مقدس عقبالی کے عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو جاندر پر سوار ہو کر چلتے تھے اور راستے میں کہیں گھانشوار جتائی دیجی اور جاندر بھانش چلنے کی درمی توجہ ہو جاتا تھا تو اس کی پیش چلتر کو کھڑا ہو جاتے تھے اور جب تکے سیر ہو کے اپنی غزہ حاصل نہیں کر لیتا تھا اس وقت اس کی پسوار نہیں ہوتا پوری زندگی میں کبھی مقدس عقبالی میں اپنے جاندر کو ایک چھڑی بھی بھانی سمجھ رہا آپ ایسے ہوتے ہو جاتا ہوں سمجھ رہا آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ ہوتے ہو جاتا ہوں بھی شاہد سرکار مقدس عقبالی 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 لیکن جب وفات ہو گئی انتقاض ہو گیا تو ان کا شاگر بیان کرتا ہے کہ اگر میں سو رہا تھا تو میں نے خواہد بھی کہا کہ میں حرام امیر الممنیم کے سامنے کھڑا ہوں یہ حضرت میں بار بار یہ بات ارس کیا کرتا ہوں کہ حقیقت میں عالم ہوتا ہی وہی ہے جسے معرفت اہل بیعت ہو سمجھ رہا آپ ہر عالم غیرہ ہمارے عالم بھی کہلت عالم وہی ہوتا ہے جسے معرفت اہل بیعت ہو تو سرکار مقدس عقبالی کو لے گا کہ وہ ان کا شاگر کہتا ہے کہ میں نے خواہد میں دیکھا کہ میں نجف اشرف میں حرام امیر الممنیم کے سامنے کھڑا ہوا آج میں نے دیکھا کہ اگر سے ایک شخصیت دکھر لی ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ نور آنی ہے اور دور دور تک اس کا نور پھائل گا یہ کہتا ہے مسئول پہتا ہے کہ یہ کون آنا یہ کوئی ملک مقرب ہے یہ کوئی اللہ کا نبی ہے یہ کوئی رسول ہے یہ آخر ہے یہ کہتا ہے کہ تب وہ شخصیت پہ قریب آئی اور میں نے دیکھا تو وہ مرے استاد سرکار مقدس عقبالی تھے تو اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کو جو نور پھائی ہوا ہے اور یہ جو آپ کو رتبہ ملا ہے جو آپ کو مرتبہ ملا ہے یہ کس بجا سے ملا ہے سنیں گے آپ کیا کام کرتا ہے یا ہمیں سلو بنال ہے رکو بنال ہے کیا سننا ہے آپ آقواہ فرما رہا ہے یعنی ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی توجہ فرمائیے گا یہاں دیکھے ایت عبادت ہم اسی نہیں کرتے ہم اسے پہے رہے سے کرنا چاہیے اور کہا نہ وہ خلوز ہوتا ہے نہ وہ اخلاف ہوتا ہے یہ کہ اس سے اللہ اسے قبول کرنے تو اس کا حسان ہے لیکن سرکار مقدس عقبالی جو آئیسے مقدس تھے پھر شاہدت میں پھوچھا گئے یہ بتائیے کہ یہ سارے بطا کس بڑا دمجا تو مقدس عقبالی میں پہا کہ جن چیزوں سے تم متاثر ہوتے تھے ان کی تو کوئی قدر نہ ہوئی کیا جو رہے ہیں یہ جو کچھ ملا ہے اس صاحب مدعا کی محبت کی وجہ جائے تھا یعنی مولا کائنات کی بلائی کیوں تو سرکار مقدس عقبالی نے اپنے کتاب حدیقت الشیعہ میں تحریر کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آج کی رات خطرہ ہے لوگ مجھے قدر کرنے کے لیے آ رہے ہیں لہذا آج آپ مرے بستر پر سو جائے تو مولا علی نے رسول اللہ سے پجھا گیا اللہ کے رسول کہ میں نے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں آپ کے سو رہنے سے مری جان بچ جائے گی تو اس وقت اللہ نے اپنی کتاب حدیقت الشیعہ میں لکھا کہ کائنات میں زمین پر اس سے پہلے تعبیدی سجدہ ہوئے تھے تعبیدی سجدہ ہوئے تھے لیکن شغر کا سجدہ نہیں ہوا تھا نیوار کی آتنے جا آج کتاب انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے شغر کا سجدہ مولا علی قائنات تو اس وقت کیا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے بستر پر سو جائیے اس کا مطلب ہی ہوا کہ سجدہ سجدہ کی اپنی کتاب ہمارے مولا سے ہوئی کسی لئے دنیا کے کسی فرقے پہ مسلمان کو آپ نماز پڑھتے کہ ادھر نماز تمام ہوئی ادھر اس نے مسلمان اللہ لکھے گا لیکن ہم جب تک نماز کے بعد سجدہ 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 آجانہ کر لیں نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے آپ فرحادہ نماز پڑھ لاؤ تب بھی آپ شغر کا سجدہ پہلے کرتے ہیں کہ یہ شغر کا سجدہ کیا ہے کہ یہ شغر کا سجدہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کی ابتداء ہمارے امام سکتے ہیں تو ہمارے گیاردوئے امام نے فرمایا کہ شیعہ کی پہچان جائے کہ شیعہ کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ خات پہ سجدہ کرتا ہے شغر کا سجدہ کرتا ہے تو پہلی پہچان جائے کرتا ہے یہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے دوسری پہچان جائے کہ دوسری پہچان یہ ہے کہ خات پہ سجدہ کرتا ہے تیسری پہچان جائے کہ ہمارے شیعہ کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دن میں اچھاوہ نکر نماز پرتا ہے چاہ سنونا ہے آپ ایک سلاوات پر حمد محمد وآلہ حدیث سکتہ لائے کرتے ہیں ایک سلاوات پر حمد محمد وآلہ یا آپ کے لوگوں سے باجباتی چھوٹے گا رہے ہیں دھوڑ دویا اور امام حضرت اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اچھاوہ نکر نماز پرتا ہے یعنی تمام نمازیں بھی اور ساوات نمازیں شب olacak تو فرمایا ہے ایکیہ وندکت نماز پرتا ہے اور چوتھی پہچان اس کی کیا ہے کہ چوتھی پہچان ہمارے سیادی کو ہے uso ہے کہ پوز زیارت عربعین پرتا ہے ایک سلاوات پر محمد وآلہ یہ سیادب پشان تو وہ تو فرمایا ہے نہیں تو انہوں میں میں آرز کر رہا ہوں آپ کے امام فرما دے میں نہیں کہا رہا ہوں میں نے آپ کو کسی کو فتوہ سناؤ رہا ہوں یہ آپ کے امام کا خالف یار دے امام کا کیا فرمایا کہ اکیون لکت نماز پہتا ہے اور زیارتِ اربعین پہتا ہے یعنی چہرم کے دن جو آپ زیارت پہتے ہیں آپ کے گھر میں جو کتابیں ہوں میں موجود ہوگی زیارتِ اربعین تو امام نے فرمایا زیارتِ اربعین پہتا ہے تو کم سے کم سال میں ایک پرتبہ زیارتِ اربعین پہنا ضروری ہے اس لیے تو یہ شیعہ کی پہچان ہے اور اس کے بعد آخری پہچان ہے کہ امام نے یہ بیان فرمائی کہ ہمارے شیعہ کی آخری پہچان ہے یعنی پاتھ کے پہچان ہے ان میں آخری پہچان ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہِ بحمانِ الرحیم باوازِ بلند کہتا ہے سلام علماء اللہ باوازِ بلند کہتا ہے دیکھیں حزیزیں یہاں پر اس سلام علماء کے اتفاق ہے ہمارے کہ وہ نمازیں جو بلند آواز سے پہنی جاتی ہیں مثلا فجر کی نماز یا مغرب یعنی شاہ کی پہلی رکھتے ہیں تو پہلے دو رکھتے ہیں جو آپ باوازِ بلند پہتے ہیں اس میں تو بسم اللہِ الرحمنِ الرحیم باوازِ بلند پہنا واجب ہیں تمہارے آپ یہ تو چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہِ الرحمنِ الرحمنِ الرحیم کہتے ہی نہیں ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ چون ہی کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے لئے کوئی نئی بات ہو میں میں عرض کروں گا یہ چون ہی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے سامنے آس کروں گا لوگ سوچتے ہیں کہ آپ نماز پر مجلس ہوگی تو بہت سوخی مجلس ہوگی بہت خوش قزم بھی مجلس ہوگی لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں کیا سنونا ہے آپ بھائی نماز پہنے کا بھی سوڑی کا جائے گی ایسا آج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازی بلن پہنے کب پہنے فضل کی نماز میں یا مغرب عشاء کی پہلی رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازی بلن پہنے واجب لیکن ہمارے آئمہ نے فرمایا ہے کہ وہ نمازیں جو آہستہ آہستہ پہل جاتی ہیں جس میں آپ سورہ حمد کی تلاوت آہستہ آہستہ کرتے ہیں چھپکا چھپکے کرتے ہیں مثلا زہرائم یا مغرب عشاء میں اگر آپ تذبیات اربانی پہنے تیسری اور چوتھی رکعت میں تو اس میں بھی اگر آپ سورہ حمد پہنے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باوازی بلن پہنے یہ مستحد ہے سمجھ رہے ہیں یعنی جہاں باوازی بلن پہنے باہ تو واجب ہے بسم اللہ کو باوازی بلن پہنے اور جہاں صورہ باوازی بلن نحیم پہنeden آہستہ وہاں مستحد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باوازی بلن پہنے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ کسی حال میں چھوڑ اندھ سکتے کیا سمیاد اس کے باقات نماز نماز نہیں ہوتی جتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے کس سے سیکھی چاہت کو یہ دادا اگمی ایسا ہو تو یہ کہہ کہ ہمیں کسی مولانا نے سکھائی یا کسی جناب نے سکھائی یا کسی مولانا نے سکھائی ہر آدمی نے نماز کھوں سکھاتا ہے کہ گھر میں والدہ ہی تو سکھاتے ہیں سمجھ لیا والدہ ہی تو سکھاتے ہیں آپ کے ماں باپ نے آپ کے نماز سکھائی آپ کے فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں ہر چیز کی زمداری و علمائی پر نہیں گا لی ہر چیز کی زمداری و علمائی پر نہیں گا لی آپ غصر مولانا ہے نا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں آپ کو بھی نماز کسی سکھائیں کہ آپ نے باپ نے سکھائیں آپ کی ماں نے سکھائیں اور سب سے بلکے عزیزوں اگر دیکھا جائے اگر پوچھا جائے تو سب سے بلکے جواب یہ آئے گا کہ ہم کو نماز ہماری ماں میں سکھائیں کیا حاصل رہے ہیں آپ میں کیا آج کا روائی نماز کو اسی کہتا ہے کہ ہر چیز کو نماز کے عدد سکھائیں میں باپ کو کاروگار میں مسلوس رہتا ہے گھر میں تو ماں ہی رہتی ہے نا تو نماز کو اسی کہتا ہے کہ بچوں کو نماز سے گھاتی ہے ماں آپ سنی عزیزوں نے کچھ لوگ بسم اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ بسم اللہ نہیں کہتے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ماں جیسا سکھا دے تمہیں کہاں نہیں آیا مولا کھرمہ جیسا سکھا دے اس کے مطلب یہ ہوا کہ ماں سکھا دیتی ہے نواز بانا تفسیر ہے اپنے تفسیر میں موجود ہے کہ سارے مسلمانوں کی ماں ہم انگام بھی لینا چاہتا بہت طرح جو کہنا سننے گا جیسا اس وقت سحسنا ہونے والا ہے کہ سارے مسلمانوں کی ماں جن پر مسلمان جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جن کی بلے تھے چند جبر دونما ہوئی اب اس لئے کا بتاہت ممکن نہیں ہے سنیئے گھر رہے تو تفسیر ہے اپنے تفسیر میں کہ بہت سے بہت سے بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں رسول اللہ کو نماز پہتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول نے تکبیر کہی اور تکبیر کے بعد رسول نے کہا الحمدللہ رب العالمین جا سنا ہے جو کہ آپ نے انہوں نے بسم اللہ نہیں سنی انہوں نے بسم اللہ نہیں سنی تو آپ جنہوں نے ان سے نماز بھی جا سمائے والا انہوں نے نماز بسم اللہ کو ضروری نہیں سنگا لیکن ان میں قصیر کرتا ہے کہ لیکن ام المومنی جناب ام سلمہ ایک ہی کتاب میں سب کل موجود ہے تفسیر امی قصیر میں پڑھاؤں کوری سے پڑھاری کتاب پڑھاؤں کہ ام المومنی جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کا رسول نے میرے گھر میں نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ رسول نے نماز میں کیا پڑھا کہ رسول نے تکبیر گئی تکبیر گئی رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلامتے ہیں کہ اس کا مطلب یا اللہ کہ تم نے اپنی محسنہ پڑھا سیدھی ہے تکبیر گئی رسول نے اللہ علیہ وسلم 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 ہمارے بزرد ملانا زلدباہ صاحب کو دیا تشریف فرمائے میں اس سے بات ہوں اپنے تینتی بات میں آپ کے سامجھے ارسکارا کہ بھئی رسول کی عرض ہو جائے کہ رسول نے بسم اللہ نہیں کہا عرض ہو جائے کہ رسول نے بسم اللہ کا حالانکہ اگر قسمت کے میاد میں دولا جائے تو نایجے نایجے چادر کے اندر سنائے گا نایجے چادر کے اندر وہ بھی بہار یہ بھی بہار یہ بھی بہار لیکن بہار ہال اگر ہم رسول کے پاک جائے اور رسول کے پہچے ہیں رسول اللہ دونوں آپ کی ازواج ہیں ایک اہریہ کہ بسم اللہ کہا ایک اہریہ کہ نہیں کہا ہم کس کی بات مانے تو اب رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پیامل کی ایک حدیث سامنے آئی کہ جب ام سلوہ چادر کے قریب آئی تو نبی میں کہا دلالا کہ اندر اگر خواہے بسم اللہ میں کہا ہے سلام آئی اس گھر کے لئے اور نہیں گھر کے لئے بھائی یعنی نبی کے لئے جس کے حق میں ہو کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں ام سلمہ سے کہ اندر اگر خواہے سمیہ اندر اگر خواہے کہ تم خیر پہ ہو حالا کہ تم میری زوجہ نہیں ہو تم میرے اہل بیعت میں شامل نہیں ہو تم میری زوجہ ہو یہ میرے اہل بیعت ہے خیر پہ ہو مگر اہل بیعت میں نہیں ہو جھوڑ بھی آپ نے خیر پہ ہو مگر اہل بیعت میں نہیں ہو اس کا مطلب نہ ہوا کہ جب خیر والی زوجہ اہل بیعت میں نہیں ہے تو پھر باہر والی ہو جا انتے آگر خیر کہ تم خیر پہو کس سے کہا تو اب خیر والی ہو جا کہہ رہی ہے کہ بسم رحمان الرحیم دعا خیر والی ہو جا کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحیم کہا اب آخری آدمی دخترے تو جاہتا ہوں اگر یہ بات راجہ ہو گئی تو پوری مجز راجہ ہو جائے گی تو میں آج کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر تھا بسم اللہ الرحیم سے تعلق ہے کہ خیر تھا بسم اللہ الرحیم سے تعلق ہے اب جس منجز سے ازال میں حلالا خیر لگا ایک سلام علم اللہ الرحیم اگر حلالا خیر لگا اگر حلالا خامت بخار ہے بسم اللہ الرحیم سے تعلق ہے سلام علم اللہ الرحیم اگر حلالا خیر لگا حلالا خیر لگا حلالا خیر لگا ہمارے جیسے جاہل کے لیے بھی اس موضوع میں بڑی غصت ہے میں سمیٹ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں بھی دو مجلسیں ہو رہے ہیں اس کے بعد تو الویدائی مجلس ہے تو مختصر تھی مجلس ہوگی اگر کل اپر سو کچھ باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں تو ایک بات آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بہت آگے بڑھ گیا لیکن بسم اللہ کا ہم نے ہمیں گفتگو ہو رہی تھی نا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سب مصانی وَلَقَدْ آتَيْنَاقَ سَبْعَنْ مِنَ الْمَسَانِ وَلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو سب مصانی اور قرآنِ عظیم عطا فرمایا تو سب مصانی کیا ہے سورہ ہم اور قرآنِ عظیم دیکھیں عزیزیں آج بس ایک رکھتا قرآن کے سسلے میں اسی سرکتہ مسائے کہ قرآن مجید لیکن قرآن کے بھی بہت سے نام ہیں قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے سمجھتے ہیں آپ قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے فرقان میرے خیال میں شایتی کون شخص ایسا ہو جو اس لفظ واقف نہ ہو یا آشنہ نہ ہو سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ قرآن بھی ہے اور فرقان بھی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان مجالس میں میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا کہ جو اہلِ بیت میں قرآن کے لئے کہا ہے عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن نے اہلِ بیت کیلئے کہا کہا نواتاروں کے اہلِ بیت میں قرآن کے لئے کہا کہا سمجھ رہا قرآن کی معرفت حاضر کیجئے کہ اہلِ بیت میں قرآن کے بارے میں کیا بتایا کسی شخص نے ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سنیں عزیزوں بڑی اہم بات قرآن کے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ قرآن میں اور فرقان میں فرق کیا لیکن بالکل آپ کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ پہلی بات سن رہے ہوں گے پوچھنے والا پوچھ رہا مولا قرآن میں اور فرقان میں فرق کیا قرآن کیا ہے اور فرقان کیا ہے بداہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی قرآن ہے اور یہی فرقان ہے لیکن پوچھنے والا نے پوچھا کہ مولا قرآن میں اور فرقان میں فرق کیا تو آپ کو چھٹے امام نے فرمایا کہ بسم اللہ سے لیکن ون ناس تک سارے چھ ہداف سے زیادہ آئیتیں یعنی چھ ہلاف چھ سو چھ سٹھ آئیتیں جو بتائی جاتی ہیں فرمایا کہ یہ سب قرآن ہے ایک سو چودہ سورے یہ سب قرآن ہے سارے حروف سارے الفات سارے عراب سارے مختیر کہ یہ سب کیا ہے کہ یہ ہے قرآن یعنی یہ مکمل ہے قرآن کہ مولا فرقان کیا ہے کہ فرقان قرآن کا وہ حصہ ہے جو محکم بھی ہے اور واجب العمل بھی ہے ایک سوال آب پڑھے پاکو حمد اللہ وآلہ وآلہ مولا 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 میرے خیال میں شاید سارے حدادت کے بات کو سمجھا نہیں دائیسی بات ہے امام پہ قول ہے اتنی آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتا امام نے فرمایا کہ سب کچھ ہے قرآن اور قرآن کے وہ حصہ جو محکم بھی ہے یعنی وہ تشابہ آیتیں سے بڑھا ہے محکم بھی ہے اور واجب العمل بھی ہے وہ ہے فرقان اب میں اس کی وضاحت کروں کہ بات آپ کی سمجھ میں آگیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے مثلاً واقعات بیان کی ہیں جناب موسیٰ نے اپنا احساب لے کا جو اجدہ بن گیا سمجھ رہا تو اب یہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ نے احساب لے کا اور کہاں بن گیا لیکن یہ آپ کے لئے واجب العمل نہیں ہے اس غرقان ہے اگر یہ غرقان ہے نہیں تو یہ تو فرما رہے ہیں آپ نے چارج کر رہا یہ آپ کے لئے واجب العمل نہیں ہے کہ آپ کی احساب لے گئے اور اس کو ادھاہ بنائیے جناب اللہ حیم آگ کی طرف چلے فرسٹر میں آگے پیسا کہ آگے چھائے کہ جس سے آگے چھائے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ کے لئے بھی ضرور نہیں ہے جناب اللہ حیم نے جناب اسمائی کی گردن پر چھوڑی رکھیں سنویا تو اب یہ مسئلہ آپ کے لئے واجب العمل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھیں جناب آدم کو انہوں نے مٹی سے بنایا اب یہ معاملہ آپ کے لئے واجب العمل نہیں ہے کہ آپ نے مٹی سے پیتر بنایا کچھ اور کر رہا تو یہ فاقیات سنائے گئے ہیں قرآن مجید میں سمجھ رہا اس میں ہر ہر واقیات جو ہے وہ آپ کے لئے واجب العمل نہیں ہے یہ مثلاً بہت سی آیات ہے کہ جو منصوب ہو چکی ہے وہ بھی واجب العمل نہیں ہے تو وہ سب کیا ہے کہ وہ ہے قرآن اور وہ آیات جو آپ کے لئے واجب العمل ہے مثلاً حقیم السلام سمجھ رہے آپ نے نہیں سمجھ رہا ہے مثلاً کتب آلے تمہیں سیاب جو تمہارے لئے لکھ دیئے گئے یعنی جو احتامات کا پورشن ہے سمجھ رہا ہے نہیں جو مجھ رہے وہ ہے فرقان بہت وچو آبت ہے کہ وہ ہے فرقان وہ ہے فرقان قرآن کیا ہے بس سب کچھ قرآن ہے اور جو واجب العمل ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے فرقان اب جمعات کے سامنے آسکرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے آئے تچھیر بھی انما یوریت اللہ ہو لیے زبان کو مجھ سے حلال بیت وہ یہ تحرکن تچھیرہ اپنے پتے ساتھ یہ بیان ہوگا حلال بیت کی تحارت تو ہم کو جو فائدہ ہوگا ارے بھائی یہ ہے قرآن کہا سو محیب یہ ہے قرآن لیکن آئے ممدد کیا ہے سمیدہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کا مجھے جو واجبہ کہ ناق در آن اے لئے پاسی آنے نا فرقان اے لئے پاسی آنے ایک سلام آبت ہے مصلاق وحمد اللہ لیکن میں آپ پہ رہا کے جو لیک لائے میں کسی وجہ سے لے پر آیا ہوں کہ قرآن کا وہ پورشن آپ نے متوچھ رہا ہے قرآن مجید کا وہ پورشن کہ جس کے اوپر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے وہ خالی قرآن ہے اور جس پر عمل کرنا ہے وہ کیا ہے کب وہ فرقان ہے لیکن آپ مجھے بتائیں گے اگر آپ قرآن کی چلاکت کریں گے تو کچھو چھو نہیں کریں گے یہ میں کسی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آج میں تو عجیب عجیب قسم کی تحریکیں چل رہی ہونا آپ سمجھ بھی نہیں ہے مجھے آج کارا گوھر دیجئے الحمدللہ رب العالمین ساری حمد سے اللہ کیلئے ہے کہ رب العالمین ہے تو یہ پڑھا جائے جائے تو کہ ہم بھی رب العالمین ہو جائے گے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہم آدم پر قصہ پڑیں گے تو کہ ہم بھی لاکہ سکتا ہو جائیں گے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہم جوسف پر قصہ پڑیں گے قرآن مجید میں کیونکہ ہم بھی قوے میں جانے رہیں گے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں قرآن پر قصہ پڑیں گے کیونکہ ہم بھی آگے پر قصہ پڑیں گے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کی ہوگا کہ قرآن کا تو حصہ باجب انعامل ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری چاہ سمجھ بھی آگے ہمارے در رہے ہیں ہمارے در رہے ہیں اور تو صرف اس لیے آئے کہ تم کو اللہ اور اللہ کے بندوں کی پارفت حاصل ہو جائے اس کا پڑھنا بھی ضروری تو اب جو لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں مدلس میں کام کی باتیں بھئیے سمجھ بھی آگے سمجھ بھی زمانے کی آس کرتا ہے اراج نے جو جو بھائیے گا اگر صاحب کام کی باتیں بھئیے یہ خانی خائبر خندق پر میں میں کیا ہوتا ہے ایک سمجھ بھی محمدی بھائی بھئی آگر خائبر خندق پر میں میں پچھ رہی ہوتا تو بھئی یہ قرآن مجھو اتنا تشکرہ ہے اس تشکرہ میں پہنے کیا فائد ہے محمدی بھائی ایک سمجھ بھی محمدی بھائی یہ سب پہنے کیا فائد ہے تو یہ جتنے فضائل اہل بیت ہیں یہ ہمارے لئے قرآن کی حصے درکتے ہیں سمجھنا اور یہ جو آگا امان حشان علیہ السلام ہے تو اس کا حکم ہم کو آئے بودت ملتا کہنا ملک کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں چلیہ جیسا دماغ رکھے ہوئے اللہ نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا یہاں پہنے لکھے لوگ بیٹھے ہونا دیکھیں عزیزوں اللہ نے عبادتوں کا بھی حکم دیا اور اہل بیت کی محبت کا بھی حکم دیا لیکن جب عبادتوں کا حکم دیا تو وہاں اللہ نے قیفیت پہ تصرف فرمائے اس چیزوں میں اکثر وہاں جاتا ہوں یہاں اللہ نے قیفیت پہ تصرف فرمائے قیفیت پہ تصرف کا مطلب آپ سمجھے چاہاں کافیت کے تصدق کا مطلب دیئے کو کہ صباح کی نماز دو اٹھت مہنے تو دو ہی اٹھت مہنے چار اٹھتی پہنے ایک بار رکو پہنے دو بار سجدہ پہنے تو ایسے ہی کرنا ہے رکو پہلے پہنے سجدہ پہنے تو رکو پہنے پہنے سجدہ پہنے کرنا ہے دو سلطوں کے درمیان استقفال کرنا ہے تو استقفال ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے کہاں بیسے ہی کرنا ہے یہ نماز وہ تو پہنا ہے تو بیسے ہی پہنا ہے یہ چھکے چھکے پہنا ہے تو ایسے ہی پہنا ہے یہاں اللہ نے قیفیت پر تصرف فرمایا ہے کچھ غور کر لینا تو آپ اگر ہم کو اس بات پر شک ہو جائے کہ ہم نماز پہلے تو ہمارے پیروں کے درمیان کتنی جگہاں ہو ہمارے پیروں کے درمیان کتنی جگہاں ہونا چاہیے ایک بالیس ہو اس سے کم ہو ایک چار رونا ہو تو پھر کیا کریں کہ اللہ کے مقبول دنوں کو دیکھیں بہت ہمارا ہے یعنی آیت میں تحریم کو دیکھیں کہ انہوں نے نماز پڑھی آپ سمجھ رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے پیروں کے درمیان کتنی جگہاں تھی تو یہ تو ہم نے خود ہی کی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھی اور اگر خود نہیں دیکھ سکتے تو کسی ایسے کی طرف رجوع کریں جو دیکھ کے بتائیں کہ انہوں نے کیسے پڑھی ایسے کی طرف رجوع کریں جو دیکھ سے بتائیں یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے جس کو لوگ پر ٹپکل بنائے گئے ہیں اسلامہ آپ کو حمد محمد وآلہ کوئی سکتے تو مسئلہ ہے یہ قبلہ کوئی پیری مریدی والا مسئلہ نہیں تھا سمجھ رہا یہ حابی مسئلہ اہل بیتی کا ہے سمجھ رہا جو فقیر ہے وہ بھی آپ کو جو بتائے گا وہ یہی بتائے گا کہ اہل بیت تو اس طرح سے کماز پڑھ لی اور فرمانہ وہ بھی جو کچھ آپ کو بتا رہا ہے وہ انہی کی معرفت سے بتا رہا ہے انہی کے ذریعے سے بتا رہا ہے اس لیے اگر اپنی طرف سے کوئی بتائے تو پھر وہ ابو حنیفہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ رہا وہ جو اہل بیت کو دیکھ کے وہ ہمیں بتا دے تو وہ دو ہی بات ہے نا یا تو ہم کو دیکھ سکتے اتنی ہمیں صلاحیت ہو اتنی ہمیں قوت ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے تو میرے لوگوں کو دیکھ کریں وہ دیکھ کے بتائیں کہ اہل بیت نے اس طرح کامل لگ جائے دیا آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بلکل آسان ترین لفظی میں آپ کے سامنے سارے مسئلے کو حل کر دیا اس کو میں بتنا زیادہ ٹپیکل بنا ہوئے اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی اہم نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اس میں کوئی اختلاف ہونے لگے یا جھگرہ ہونے لگے یا لوگ دو گروہوں میں بڑھ جائیں میں نے پھر آپ کے سامنے اگر میں آپ کے سامنے آرز کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس نام پر لوگوں کو دعوت اتحاد دی جا سکتی ہے کہ سارے اللہ الرحی اللہ کہنے والے ایک ہو جائے سارے محمد و مصد اللہ کہنے والے ایک ہو جائے سارے محمد و مصد اللہ کہنے والے ایک ہو جائے فکر کا مسئلہ یا نظریہ کا مسئلہ تو ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں تو ان کی فکریں الگ الگ ہوتی ہیں تو ان فکروں کی وجہ سے مجھے سے لگائی جوڑی ہو جاتی ہے غور کر رہا تو میں یہی آپ کے سامنے آرز کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے عبادتوں کے سلسلے میں قیفیت پر تصرف فرمائے لیکن محبت کے معاملے میں اللہ نے قیفیت پر تصرف رہی فرمائے میں بہت قیمتی بینات پر سامنے آز کرنا ہوں کہ اللہ نے محبت کے معاملات میں قیفیت میں تصرف نہیں فرمایا بسiero's کو یہ نہیں کہا کہ اس طرح محبت کرے اس طرح محبت نہ کرے ازداری کا تعلق ہے محبت سے آزداری کا تعلق ہے محبت سے وہاں اللہ نے قیفیت پر تصرف ہی نہیں فرمایا تو جب اللہ نے قیفیت میں تصعب فرمایا تو جب اللہ نے قیفیت میں وہاں تصعب فرمایا کہ ہم کو متشmill منطور کی طرف دیجن نہیں پہتا ہے کہ انہوں نے نماز پھائی پر ہی، تو کیسے پھائی رکو کیا تو کیسے کیا، سجدہ کیا تو کیسے کیا خیام کیا تو کیسے کیا لیکن کہ بھاجہ داریﷺ اللہ نے قیفیت میں تصعب فرمایا تو پھر اگر یہ سوال ایتھا رہے کہ ایمام نے یعند اٹھایا ی لاяли اٹھایا موسیقی یہ کچھ سوال ہوا تو محبت کا حکم دیا گیا حالانکہ یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے عزت کر دی ورنہ ہمارے علماء نے اہلہ علم حضرات میں بڑی مہدتیں کی ہیں عزداری کے بڑے کم مہدتیں تھوڑی ہیں اللہ نے کتنی کتابیں ہیں دعات الحسینی آہا ہے کتنی کتابیں عزا ایمان حسین علیہ السلام کے اس بات میں جو لکھی گئی اور عزداری کا ایک ایک رکم اس کو اجادر کیا گیا اور اس کو سسلے میں اخوال معصومین یا کردار معصومین کی کوئی جھلکی اس پر دکھائی گیا یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ چیز ہے اس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کوئی جتی چیزیں یہاں ہیں سب کے لئے دلائل موجود ہیں وہ ساری دلیلیں آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ہم نے پتا ہو یا نہ پتا ہو جبکہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن دلیل ہے ہر چیز کے لئے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لئے دلیل موجود نہ ہو لیکن میں بات یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دلیل تو ہے امام کی زندگی میں تو حکی مدر آتی ہے لیکن کیونکہ اللہ نے یہاں کیسے یہ تصدق نہیں فرمایا ہے یہ آگر کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کسی سے جاں ایک سناوات اور بن عبدالوام ملوحہ لے محبت کو ایمیہ لے ملتا تو بہت کچھ ہے ہمارے عجوہ امام امام علی بن موسیر علیہ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائیں جناب دیبلی خزائی مرسیہ پہولائیں امام تشریف فرمائیں پردہ لگا ہوا ہے پردے کے پیچھے خواتین بٹھی ہوئی ہیں دیبل مرسیہ پہنے ہیں مرسیہ پردے پلتے دیبل ہیں ششمہ علیہ السکر کا تذکرہ کیا جیسے ہی مسائل پہنے شروع کیے جناب دیبل نے کہ پردے کے پیچھے سے کنیز نکلی ہاتھ میں چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے علاقہ بچے کو امام رضی علیہ السلام کی آغوش میں دے دی آپ کی آجوے امام نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیا اب ذرا آپ مندر بلائدہ فرمائیں کہ ادھر کے بھی چھ مہینے کے بچے کی شہادت بیان کر رہے ہیں اور امام رضی علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوں اب گریہ میں اور اطافہ ہو گیا اس چیزیں بار بار پر پھونے لگا اب سمجھے آپ یہ جھولہ ہم کیوں سے جاتے ہیں ہم اعتلاف کرنے والے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ بچہ کون تھا کس کا بچہ تھا لیکن بارار امام کے بھر کے اندر سے آیا تھا تو تھا اسی بھر کا بچہ اور کریں اب تھا اسی بھر کا بچہ اس کے کے روایت میں یہ نہیں ملتا کہ بچہ کس کا تھا لیکن وہ بھر کے اندر سے آیا تھا تو اسی گھر کا بچہ تھا تو اس بچے وہ یہاں خاصل تھا کہ وہ شہرابی علیہ السلام کی شعبیر بن جائے لیکن ہم احتیاط کرنے والے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھروں کے بچے اس لائق نہیں ہیں کہ بچے مہینے کے بچے شہداد یعیتر کی شبی بن جائیں لہذا ہم لکھنی کے دہوارے سے دالیں اب آپ بتائیں کہ یہ دلیل ہے یا نہیں اب عزیزوں ذکر آگے آئے تو میں جاتا ہوں کہ یہی مسائب آپ کے سامنے رسکر عزیزوں آج پانچنی ربیل اول ہے جلدی جلدی دن گھدر گئے تین دن اور ہیں امان حسین کی ادا ہمارے درمیان سے رفصت ہو رہی ہر طرف مجالب پہ سسنے پہاری دور دور سے رہے رہے ہیں مجلس و مشروع کرنے پہ لئے خدا مند عالم ان کے توفیقات میں ادافہ فرمائے امان حسین کی قمر ہونے والوں کو ہر آفر سے بچائے تھے حضرت و کرولہ کے میدان میں زہرہ جو بھرا تھا رجم گئے حضرت و چھے مہینے کے بچے کی شہادت میں چند اہم نکات پشیدہ ہیں یہ تو پہلی بات کی جو ہے کہ جب امان حسین امان حسین سے رخصت آخر کو آئے ہیں اور جناب زین میں شانہ ہلائے آپ بیٹا سیدہ سجاج تو بھی تمہارے بابا تم سے رخصت آخر کے لئے آئے تو آپ کے کھولی بابا آپ رخصت آخر کے لئے آئے اے بابا حبید کو دے گئے کہ قطع ہو اے بابا سعید مارے گئے بابا جہار شہید ہوگئے ایک دیکھ کے نام لیا بابا میرا بھئی آلی ہے نبر شام سے سینہ پہ پر چیدھائے میرا بھائی آل مارے گئے میرا بھائی محمد شہید ہوگئے ایک بہت کوہین وزور دن میں اٹھے میرے چچا اکناس کا بیٹا نہر کو شانہ قرم دیئے اے بیٹا جو سمجھوں میں مرضوں میں ہم میرے اور تمہارے سوا تو یہ باقی نہیں ہے انتہائی ہے کہ تمہارا چھو مہینے کا بھئیہ آلی ہے اس کا بھی قتل کیا گئے کہا بھائی زینب جنا میرا حسالہ دیجئے میری کلوان آجی کہ کیا کروں گے کہ آسا سے تفیہ کروں گا کلوان سے بھی ہاتھ کروں گا کہ نہیں میرے لال تم کا جہاد ساکت ہے کہ میرے لال تمہارے سپور جو ذمہ داری ہے کہ یہ قادشان میں چھوٹے مدینے جانا وہ ہمارے شیعوں وہ ہمارے سلام کریں اور کہہ دینا کہ شرط وفاہیہ ہے کہ جب کھنڈا پانی پینا تو ہماری تجنبی ملائے دینا لیکن اس کے بعد تجنبہ کیا جا لیکن ہی فرمایا کہ میں شیعوں کہہ دینا کہ جب میں نے محمد کا جرال اٹھائے تو تمہیں یاد کیا جب میں نے اکبر کسیلے سے پرچی نکالی تو تمہیں یاد کیا جب میں نے آپ پاس دلے گئے کوئی پاسو سمجھے تو تمہیں یاد کیا پرکے دا کہ میں شیعوں کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس ملک پر یاد کیا کہ پر آگو وہ مرحبہ اچھے بھائی لیتا لیتا تھا خدا پر کسیل من اللہ اے سوائے رمی سطح اے سرید اس وقت اے بے بروشے اور پر اس طرح مزید آپ جیسے سبھیں عزیزوں اے بروک کربلا میں امان حسین میں لیے ہر غم ایک عزیم صدمہ تھا ہر شہادت جناب اون جناب محمد محمد کے قتل ہونا جناب قاسم جناب قاسم کی لاش کوئی صدمہ کم نہیں جب جناب قاسم کی لاش پر پہنچے ہیں تو لاشہ پہمار ہو چکا تھا جسم پر پکھے پکھے ہو گئے تھا حسرت سطبیت ایک ہی جمعہ کہاں میں لاش تم پکھارتے رہے مجھے آگے میں مجھے تاخیر ہو گئے حضرت عباس لیکن ایک ہی کوئی شہادت ایک طرف اور چھے بہینے کے بچے بھی شہادت اگر چھوٹرز کا نواز کہاں کہاں کہ کیوں اس لیے کہ جب حسرت پر محمد کے سلاحے پہنچے وہ بچوں میں خود بھائی چکے تھے ایک ہی کوئی شہادت کھوٹرز کا نواز پر محمد کے سلاحے پہنچے تو لاشو پاہنچے ہو چکا تھا کھو ساہے نے ایک پر کے سلاحے پہنچے اس لیے مرچی کوئی شہادت کہ وہ پاس 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 پہنچے جو پاس پاس پہنچے کوئی شہادت ہو چکا تھا آگ پہ تیر لکھ چکا تھا ساتھ پہ پاک پھنچے تھا اتنے قریب سے اس لیے کسی کے تقلی ملتے نہیں دیکھا جب ایک سیر اللہ صلی اللہ جبیہ ملتے دے اس لیے کسی کے چھے مہینے کا بچہ امان و حساب کے آجوں بچہ آج میں روایت میں ملتا ہے عجیب جملہ ملتا ہے مکمل شہادت آتے سامنے نہیں پڑھوں گا اس لیے میں نہیں پڑھتا مکمل شہادت لیکن روایت میں عجیب جملہ ملتا ہے جب یاد کیجئے تھے قد روئیے تھا اور ہی نے جملہ کیا ہے کہ فرماتے کے تیر چھے مہینے کے بچے میں مالا اس تیر کے بارے میں صاحبہ مالی سپرائی میں لکھائے کہ تیر بڑا تھا اور بچے لکھا چھوڑا امان حساب نے تیر کے بارے میں مالا سلو لگایا چلو میں خوز مالا جہاں زمین کی جانے پیدے انگار ہوا جہاں اسمار کی جانے پیدے انگار ہوا حساب نے خن بوکے چہرے پڑھا آجے مختے سے فرماتے تھے انہ آلالہ فرماتے تھے ریزن میں قضائی بڑھا سلو لگے اپنے بچے میں خنب ہو رہا امان سے پہلے سبینہ آگئی آجے کہاں دیکھا کہ بابا آبا جو شاہد ہے بچے میں کیا ہو رہا ہے یہ سبینہ نے دعون بکا لیا قسم بتا چھے دنو قیامت ہے قیامت اور کہتے بابا بھئی آلی اگر کو پانی پناہ جایا ہے بابا اے بابا میں سمجھ گئی میرا بھئی آبا پانی پی کے سو گیا ہے اے بابا مجھے بھی پانی پناہ لائے گیا آبا دنو آبا حساب کیسے جواب کے امان سامنے آگے پر کوئی ہوگے گئی آبی تو اپنے شہدادی جائنب آئی آگے حساب نے جینا دیکھا آگوں کو شریکتوں نے سائے سبج گئی تمام رہتیا ہے ایسے پتہ بھائی ایک آسے وہ پر عباب و سکینہ کو سبارا دوچھنے آسے اپنے دا ملنہ اب جو پر عباب نے دے دا من کا جالا ہوا ہے بچہ کے ہیل دے دنہا ہے آمان تو یا بلہی دا ہمیں دنہ کا جنا آی 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 آزار کہ تیرے سے بچے میں گیرے جاتے بس اللہ مجز طمام ہو رہی ہے بے دنے ہو مجز طمام ایمان حسین بچے میں لے کر بچے میں لے کر ایمان حسین علیہ السلام پر خیمہ پر آئے آپ بہی آسانی جو سن لیتے ہیں گریہ دے لیتے ہیں ایمان حسین نے ترواز نکالی ایک چھوٹی سے قبر کھو دی علیہ السلام کے دفل کر دیا لیکن کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ایمان حسین علیہ السلام نے کس طرح سے قبر کھو دی عزیز زمین اس طرح سے چل رہی تھی کبھی اس حسین نے نیم کیا ہے کہ آبِ خلق کو خلق پرستی نکال پر اور گویا فلق سے آل پرستی نکال اب ایسی جلدی ہوئی زمین ایمان حسین علیہ السلام کیا کر عزیز یہاں پر کوئی لوگ موجود نہیں بس کوئی علیہ السلام پر دے اور پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کھو دے زمین پر اچھے گناسہ رکھنی سے اچھے اس لیے کہ آبی علیہ السلام کو لکھایا جا کبھی اس حسین کو لکھایا جا کبھی آپ اپنے بطن بھیے کسی ایسی دفعہ بار دا کچھ کچھی مرین میں جائے اس چھوڑا سے بندہ خوٹے بھیے دونوں ہاتھوں اس میں نہیں خوٹی ہے یا نہیں خوٹی ہے ایک ہاسے آپ بندہ خوٹے جائے ایک ہاسے مچھوڑ دے جائے ہائے جہران جائے کس کا آبِ ترابل خوٹی ایک ہاسے ایسر کو سمالے ہوئے آئے ایک ہاسے تروار میں ترابل مولا بس ابھی اور دو جنہیں آپ کے مولا کے میں آپ کے آوالے میں کبھی اسلام دو رہا ایمان حسین نے کبھر کھولی چھ مہینے کے بچے کو کبھر میں لکھایا صاحبانِ مولا ہے کبھی کبھی ایزا ہوتا ہے کہ آپ بادار میں گئے اور آپ کو کوئی پیراہت پسند آگیا آپ نے اپنے بچے کے لئے خرید دیا کوئی لباس اچھا لگا بچے کے لئے خرید دیا لیکن گھر آئے بچے کی ماں سے کہا کے دیکھو کسی اچھے محقے پر کسی اچھے دل کسی نیت دل محلہ دھلا کے بچے کو یہ لباس پہنا دینا جنہوں ہر آدمی کو اپنا بچہ دنیا میں سب سے حسین محسوس کرتا ہے ماں نے بچے کو لباس پہنایا بچہ آپ کے سامنے آیا آپ نے بچے کو دیکھا کہ آپ تو یہ اور حسین لگ رہا ہے آپ تو یہ اور خوبصورت لگ رہا ہے اصلا بدا کیا ہے تو مر جانے کے لئے کافی آئے آپ کے آپ کا حسین کے لئے جنگا کسی � Yang 大 inicی نیتر آپ کے سم pois چی فرما بچہوں Jen جنگا آپ کے سامنے آئے آپ کے سامنے آئے آپ کے سانے گا آپ کے ساتیں محسوس کرتا ہے آپ کو broadcast مها به آپ کے سلامتے ہیں آپ کے سامنے آئے آپ کے ساتیں مجھے آپ کے سامنے آئے موسیقی تم چلے گے ہاں گئے موسیقی موسیقی محمد ازغر مولوی ابن علی برس مولوی زفر عباس محمد ازغر آر صرفراز حسین ابن علی برس موسیقی 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 اللہ کے سہاراں بابا تو تیری بنائے کے لائے اب 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 تو تیری بنائے کے لائے جو کا ہے جوی شہرہ اب تو تیری بنائے کے لائے سر بیٹاں جو شہرہ اب تو تیری بنائے کے لائے سر بیٹاں سالتworker سلام موسیقی